بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات فارسی کی اہمیت اور ہندوستان پر کوئی تفسرہ کرنا شاید سورج کو چراغ دکھانے کے مطار عادف ہیں سب جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ ہماری روایت ہمارا تمام ماضی جو ہے بغیر فارسی زبان کے مکمل نہیں ہوتا ہے اسی مقصد سے ہمارے بزرگوں نے اس کل ہند انجمن فارسی انجمن کا ادرہ کیا تھا جس کا یہ چھتیس ماں اجلاس ہے ہماری چھتیس میں کانفرنس ہے جگہ جگہ ہم اپنی کانفرنس کرتے رہے ہیں اور اس کو مستقل ہمارا جو حدف ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا جو پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں ہمارا سازدہ کی پریشانی ہو یا ہمارے سٹڈرن کی پریشانیاں ہو یا اور ملکی لیبل پر یا دولتی لیبل پر یا ملک کے حساب سے جو پریشانیاں سامنے آتی ہیں ہم اس اسٹیج کے ذریعے سے ان پریشانیوں کو سنتے بھی ہیں اور ہر کرنے کی حد تلوقع کوشش کرتے ہیں کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں کبھی ناکامیاب ہوتے ہیں آج کا دور آپ جانتے ہیں کہ کتنا پراشوب دور ہے خاص طور سے زبانوں کے لیے اور کلچر کے لیے کلچر کو اس طریقت حفاظت کرنا چاہیے اس کے حفاظت اس طریقت نہیں ہو پاتی ہے ہماری اسیشیشن ہماری انجومن یہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اپنی تمام پرانی روایتوں کو ان کو جدید طور پر پیش کرتے ہوئے ان کا وہ اکس بھی باقی رہے اور ہم آگے بہننے کی کوشش بھی کرتے رہیں ہمارے بچے فارسی پڑھیں فارسی پڑھنے کے بعد جس طریقے سے انہوں اور جگہ سے نوکریہ حاصل ہوتی ہیں ہمارے اس اسٹیج کے ذریعے سے نوکریہ حاصل کریں آج کتنا مڑا کینبس ہمارے سامنے ہے اور میں اپنے شاگردوں کے بارے بتاؤں میں تین شاگرد اپنے جو ہیں پی سی ایس میں اسی فارسی کے ذریعے سے شامل ہوئے ہیں اور کٹیہار میں ہمارا ایک شاگرد جو ہے ابھی تین سال پہلے سرویس میں آیا ہے وہ جانتا فیس بک کی بات ہے تو جام انڈیا اسلامیہ سے قریب اسی لڑکے فیس بک میں سرویس حاصل کر چکے ہیں اور جس میں چالیس بچے ہیدر آباد میں موجود ہیں تو میں بتانا ہوں کہ ہمارا کائم سے کوئی خالی نہیں ہے بہت بڑا اسکوپ ہے ہمارے ساتھ فارسی کا بس یہ ہے کہ اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ہم گورنمنٹ سے جو توقعات کرتے ہیں اتفاق سے یہ ہے کہ وہ ہماری پوری نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن یہ اسٹیٹ ایسی ہے جہاں پر آج ہماری کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہمیں بہت سی توقعات حاصل ہیں اردو کیلئے بھی یہاں کام ہو رہا ہے اور یہ ہمارے باش چانسر صاحب یہاں پر کلنور یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اردو کا کام بغیر فارسی کے کسی صورت سے آگے نہیں بڑھ سکتا ان سے گزارش کروں گا کہ میں جس طریقے سے مانوں میں فارسی کا کام ہو رہا ہے فارسی کے سزار آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں ابھی دور آپ کے ہاتھ میں ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ کم سے کم کسی بھی سٹیج پر اس فارسی کا اصطقہ کریں فارسی کلاسے شروع کریں اور امید ہے کہ آپ یہاں تقریر کریں گے تو پھر کچھ نہ کوئی یقین دہنی یہاں پر ضرور کرائیں گے ہماری اصازہ کی جو پریشانیاں ہیں مثلا ہماری جو پرانے اصازہ سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ پر نئی بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بچے جائیں کہاں پڑھنے کے لیے یہ بہت بڑی پرابلوں میں بہت ہیں جو ہم سٹیج سے اٹھاتے ہیں اور سپیچ بھی کرتے ہیں جو ہماری آخر میں بات ہوگی اس میں یہ بات رکھی جائے گی ہم کس طریقے سے گورنمنٹ تک سینٹر گورنمنٹ تک اسٹیج گورنمنٹ تک اپنی باتوں کے طریقے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم کتنا حضور لگا سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر فرخدین علیہ احمد کمیٹی کے چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے بہت سے اس دور کی حکومتیں اس کے سربراہ ہیں وہ میرا اشارہ سمجھتے ہوں گے ان سے ہم اسطدا کر رہے ہیں کہ ہمارے اس بات کو وہ اپنی اس کمیٹ تک پہنچائیں اور جہاں جہاں بھی ہمارے پتنا انیورسٹی میں کم سے کم سات لوگ ہوتے تھے آج یہاں پر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اسمانی انیورسٹی میں ہاں 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 ہماری مند مطلبی کی جیز عمد صاحب جو ہے کس مندل تک لڑے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے عابض صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے باقعدہ جد جہد کی ہے جسے کہتے ہیں لڑائی وہ لڑائی لڑی ہے ہم بھی ان کے ساتھ وہاں پر جب اسٹیٹ میں گئے ہیں جب بھی بلاتے ہیں پہنچتے ہیں اشوک شرمہ غالباً وہاں کے ایڈیوکشن منسٹر تھے ان سے بہت باتیں کی انہوں نے لیکن وہی بات کہ حسن والے وفا آرے توبہ دوسرا مصرہ تو میں نہیں کہوں گا بس یہ حساب ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ ان کی حسن والے وفا آرے توبہ جو صاحب مصرہ کہی دیتے ہیں کہ بانج اور حامل آرے توبہ یہ بات ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے کبھی بھی وہ ہماری باتوں کو پورا کرنے سے لیے آگے نہیں پڑتے ہیں بادہ کرتے ہیں روز بادہ ہوتے ہیں پورے نہیں کرتے ہیں ہم پھر اسٹیٹ سے وہ بات کریں گے کہ اب فارسی کے بغیر نہ تو تاریخ مکمل ہوتی ہے نہ اردو مکمل ہوتی ہے اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ ہندی بھی بغیر اس کے مکمل نہیں ہوتی ہے کیونکہ جہاں جہاں غزل کے قدم بڑھ رہے ہیں وہاں وہاں فارسی قدم بڑھ رہے ہیں آج ہندی کے شاعر بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ زور میں غزل جب سنائیں گے تو فارسی کے الفاظ استعمال کریں گے حالانکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ فارسی کے الفاظ ہیں اسی کے ساتھ اب میں جو یہاں پر اتنا بڑا مجموع بیشا ہوا ہے ہماری اسٹیجن کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہماری وائس پہ ہیڈرین پیروفیسر بلکس فاطمہ حسینی یہاں پر بیشی ہوئی ہیں یہ برابر ہمارے ساتھ کندیز کندہ لگا رکھ کام کرتی ہیں جس ان میں بھی جہاں بھی کانسینس ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ برابر کا کام انجام دیتی ہیں جس طرح سے اور ہمارے ادکیز کے ممبر کام انجام دیا کرتے ہیں میں تمام حضہ جو فارسی کے جس جس علاقے سے بھی یہاں پر تقیباً ہر اسٹیٹ کے اسازدہ فارسی موجود ہیں کشمیر سے یہاں پر موجود ہیں پنجاب کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں تک اڑیسہ سے اور اس علاقے سے بہار یہاں پر ایک زمانے میں ہمارے جیڑ سو لوگ آیا کرتے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے بہار سے ہماری اسیجن میں ایک سو پچاس لوگ تک آئیں مجھے یاد ہے لیکن آج وہاں پر یہ حالت ہو گئی ہے کوشش ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذات سے نامید تو نہیں ہے ہوگی کہ پھر کبھی اتنے ہی لوگ پھر ہمارے یہاں جمع ہوں گے اس طریقے تمام ہندوستان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ہماری صدر صاحبہ جو ہیں آدمی دکھ صفحہ بھی ساکر خانہ آدمی دکھ صفحہ بھی کی کوششوں سے ایران اور افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں جس کی بیادت ہے ہمارا یہ بین الاقوامی سیشن بنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی ایران سے لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں خاص طور سے جو بہت بزی لوگ ہیں ہمارے یہاں ہمارے ساتھ ہیں پائی سب سے پہلے تو جنہوں نے ہمیں یہ دعوت دی جن کی وجہ تھے یہ بردن سجی ہمارے یہاں کے وی سی پروفیسر ڈاکٹر پائیس چانسلائیس یونیورسٹری کے محمد اصلم پرویش صاحب میں ان کا استقبال کرتا ہوں انہی کی یونیورسٹری میں کہ انہوں نے یہاں میں موقع فرحان کیا کہ ہم اس طرح سے یہاں جمع ہوئے اور آج ان کی یونیورسٹری میں امام ہندوستان کے فارسی کے اسکالر ان کے سائے میں جو اردو پر روان چڑھ رہی ہے وہ آپ نے آگے نمائے ان کے آرہی ہیں میں ان کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں اس کے بعد سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ ہم فارسی کے اسکالر ہیں تو فارسی کا تعلق افغانستان ایران اور تاجکستان سے ہے ہمیں وہاں کی ایک بھاری بھرکم شخصی کی ضرورت ہوتی تھی ہمارے سامنے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تناب آقا پروفیسر قلام علی حدداد مہمانی بیجے یہاں ہمارے ہیں وہ سپیکر رہ چکے ہیں شہرہ مجلس جمہوری ایران کے یہ بہت بڑی بات ہے وہ بنیاد سعجی کے سمجھے کے بنیاد گزاروں میں سے بھی ہیں وہ انہوں نے بڑی زہمت کی اور ہمارے یہاں آج آئے ہوئے ہیں ہمیں ان کا خوشحالمی گویاں مشتقبالمی کنم کہ خیلی زہمت کشید ہے وہ انجا تشیب بیابرن وا استضامین کنم کہ وہ آئندہ ہم کمر بھی کنے و آئندہ انجا بیابرن خیلی استقبالمی گویاں و خوشحالمی یہ ہماری فخر ہے ہمارے لئے کہ آپ ہمارے درمیان ہیں ورنہ تو آپ کو ایران میں بھی وقت نہیں ملتا کہ کسی محفیل میں جائیں کسی کانفرنس میں جائیں یہ ہماری فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں پر اس کے بعد ہمارے سعادت نے کہ کسی مندل میں پہنچنا بڑی مشکل کام ہیں پہلے تو آئی ایس بننا ایک بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں میں سے بھی آئی ایس بن کر آئے آئی ایس بہت سے بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں تو بھی قوم کو بھول جاتے ہیں آئی ایس بننے کے بعد اس مندل پہ پہنچنے کے بعد ہمیں یاد رہے کہ ہم کس قوم سے وابستہ ہیں ہمارے اجداد کس قوم سے وابستہ رہے ہیں اور ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کا ہماری قوم پر کیا اثر پڑھنے والا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ لیگریاں مل جاتے ہیں کبھی پدم بھوشن ملتا ہے اور یہ بہت مشکل ذہات آتی ہے ہمارے درمیان پدم بھوشن جناب موسیٰ رضا صاحب آئی ایس تشریف فرمائے ہیں ہمیں فخر ہیں کہ وہ اتنے دور سے اس ایج میں اتنا لمبا سفر تکر کر آئیں میں آپ کا بڑے خلوص کے ساتھ بڑے خلوص استقبال کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اپنے ذہمت اچھیں اپنے ذہمت اچھیں بڑے دولتی میں گئیم بڑے دولتی چرا آوازیں ماں ہوجا بے فرستاد ان ہمیں حسن کے آوازیں ماں صدای ماں بدولتی بے فرستاد اب ان توتفجن نا شدی کار من ہیت ستنا دارت ان طور من تاثروں نے بگئیم کہ آوازیں ماں صدای ماں ان ہمیں را بے فرمائے اور حدفیں ماں بڑے شونا بے فرستانی بے فرمائے ہمیں آج کے دمانے میں جو سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے آج تفاقہ سرویش کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے دیکھیں کوئی ایک ہے تو وی سی کا عوضہ ایسا ہے کہ جہاں سے قوم کی خدمت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ہاتھ میں کافی افتیارات ہوتے ہیں اور ان کے پاس کام بھی اترہ ہوتا ہے کہ ان کے وقت کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں اپنی بات اگر ان سے ایسا پہنم فرمارے فارسی میں کہو گا تو سکتا ہے اس طریقے سے وہ نہ سمجھ پائیں حالانا کہ خوب فارسی جانتے ہیں مجھے معلوم ہے کیونکہ اردو کے پروفیسر ہیں لیکن مجھے اپنی بات اتنے لوگوں سامنے کہنا ہے کہ جب وہ اس میں کوئی بات اپنی بات رکھیں گے کوئی ہم سے وعدہ کریں گے تو اتنے لوگ گواہ ہوں گے اگر فارسی میں ہم نے بات کہ وہ ایسی ہوایی جانے گا خود پانچ گواہ ہوں گے اس وقت ہوا پاس ہزار گواہ ہوں گے اگر انہوں نے کوئی وعدہ ہم سے کر لیا مجھے معلوم کہ ان کے بس میں کتنا ہے لیکن ہم چاہیں گے اور ہم اتنی دور سے اپنا قیمتی وقت انہوں نے ہمیں دیا مجھے معلوم ہے کہ جب ہم ان کو کبھی فون بھی کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا فون وہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کے ہم سر جسے کے فارسی میں ان کی بی بی صحیح بات کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو میں استقبال کرتا ہوں پروفیسر مظفر عالم شہمیری صاحب کا کہ وہ اتنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں انہوں نے بہت نکالا ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں پر خلود استقبال ہے ان کے لیے اور دیکھیں بہت دل خوش ہوا حالی سے میرا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں کچھ پرانی روایتوں کے قائل جن کے چہرے سے مہرے سے انداز سے چلنے پھرنے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی مقابشیں دیکھ رہے ہیں ان بزروں کی صورتیں دیکھ رہے ہیں جن کے بعد چلنے کے میں کوشش کرنا چاہیے ہمارے درمیان اس وقت لکشمی دیوی راج شاہبہ تشریف فرما ہے مجھے فقر ہے کہ وہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوا کہ یہاں تک آنے میں بھی نے تکلیف ہوئی تھی تو وہاں یہ گھر سے یادہ کر رہا ہوں انہیں کتنی تکلیف اٹھائی یہ بھی احساس ہے اس بات کا لیکن ان کی حمد کو داد دے رہا ہوں کہ ہمارے چھوٹے سے مختصر سے دعوت نامے پر وہیاں تشریف لائیں ہم ان کا استقبال تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا احساس نہیں بلا سکتی انہوں نے بہت زحمت اٹھائی ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ ابھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس روایت کو قائم لکھے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے مرے سے لگتا ہے کہ ہاں کوئی شخص راج گھرانے کا آ رہا ہے میں میرزاندنوں کا ستزل سے بہت اس ٹائم کرتا ہوں فارسی اور مرکز تحقیقات کا ایک اپنا ساتھ ہے اگر مرکز تحقیقات نہ ہو تو شاید ہمیں کچھ اور زیادہ دلواریاں ہوں کافی ہماری دلواریاں کبھی وہ پوری ہوتی ہیں کبھی نہیں پوری ہوتی ہیں کبھی پڑے اقتصار کے ساتھ کام ہو جاتے ہیں میانے ماں گرریکٹر مرکز تحقیقات پروفیسر پروفیسور احسان اللہ شکر الہی حسن کہ ہمیشہ احسان بکنے اور من شکر الہی بکنے من استقبال نہیں گئے مجھا چشیر فرما حسن اب دیکھیں کسی شخص کو دعوت دینے کے لیے اگر ہمیں ضرورت پہتی ہے مثلا ہم کبھی ہمارے شاہینی صاحب سے ملقات کرنا ہوتی کبھی کی سفارش انگی بی بی کے لگوا دیتے ہیں تو اگر ہمسر کسی بیائید انجا استخار ماں ہاتھتا ہے خانم رئیس ماں خانم سرکار آدمی دکھ صفح بھی استضاع بکنے با ہمسر آقاِ غلام علی حدد آدمی دکھیں خانم سرکار محلوے آدمی دکھیں خانم مغفر میں ظاہر ہے ان کا استقبال کیا لیکن اگر وہ نہ ہوتی جو ہماری صدر ہیں اور وہ نہ ہوتی تو شاید ہمیں کبھی کبھی اتنا چہرے کا اثر ہوتا ہے ہماری میڈم جب بولتی ہیں ہم لوگ سب حیرت میں پہل جاتے ہیں کبھی کبھی تو ڈانٹ بھی دیتی ہیں اس طریقے سے مغفر بھی ہمیں ان کے استقبال ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور جو ہمارے لوکل سیکریٹری ہیں جنہوں نے قدم قدم پر ہم دیکھتے رہے ہیں وشرب پر بہت کارنامی انجام دیئے بہت کارنامی انجام دیئے میں ان کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ہی اپنی اس کانفرنٹ اپنی ایسٹیشن کی صدر خانم سرکار آدمی جخ سببی سے التجا کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور جو ایک سپاس نامہ تیار ہوا ہے پروفیسر غلام علی حدد آدمی صاحب کے لئے وہ یہاں پر پڑھنے کی ذہمت خرمیں جناب ساکر سرکار خانم آدمی خ صاحب ہے متشکرم جناب اگر پروفیسوری راق رضا زیدی دبیر اکل انجامن استادان فارسی سراسرے ہیں بڑا انت کے بسیار بسیار مفید و جالب شما کہ واقعاً شما گویا درد دل کردید بے تمام انا کہ یہاں تشیرداران از ایران از ہیند از دکان از جہای مختلف ان کشور شریف و بے زبان اردو کے حرف زدید البتہ کہ علیت داشت ہمون طور کی شما قد تون فارمو دید شما می خواستید ہمیں متواجبشن و وقتی که من بے فارسی حرف می زنام کہ واقعاً افتخار میکنم بے فارسی حرف می زنام با ایجازہ جناب آغاد اتر حداد عادل اما اردو بلاخر زبان مادری ماد البتہ فارسی کے زبان پیداری ماد آئے دکٹر پس باندے از طرف خودمو از طرف انجمن استادان فارسی سراسر ہیں کہ ان بسیوں ششومین جلسے البتہ تاثیر سے ان انجمن بیشتر بیشتر تاریخ تاثیر سے انجمن آئے دکٹر بیشتر سیوں شش سال و تقریباً بچہل سال می رسے البتہ بازی اوقاتاں یہ اتفاقی پیش آمد کہ ما نتونستیم کون فرانس لو برگزار بکنیم پس ان شود سیوں ششومین جلسے البتہ ان انجمن تقریباً چہل سال عمر دارے ماشاءاللہ و خدارہ شگر کے پیش رفت می کنے با آغایونو دوستانے سامیمی و جدی مثل واقعاً آگا اید احمد آگا یہ آریف آیوبی آگا خیلی ہاں حاستات بندے از طرف تک تک خدمت جنا و آگا دکٹر غلام علی حداد عادل کہ واقعاً گریفتاری ہای ایشون در ایران ان قضیت من ہمیشے وقت کے می ربینا بچشم خودم می بینا کہ چکت خدارہ شکر کے گریفتاری شما چون ہر مؤسسے ہر مرکز ہر اکادمی کہ جناب علی با ان وابست حسید زیر سر پرستی حضرت علی بیشتر از پیشتر پشرفت می کنے جلو تر میرے مثل خود فرہنگستان و بنیاد سادی کہ از دست مبارک شما تاثیر شد و یک کحب زنید برایا ہے دکٹر حدد بنیاد سادی کے واقعا یہ کار بسیار بسیار مفید و آجی و غریب می کنے در ایران یعنی از کشورہ مختلف نہ فقط ہند و پاکستان و بنگلہ دیش از کشورہ اروپا جاہا یہ مختلف دانجویان و علاقہ مندان فارسی رو دعوت می کنے بنیاد سادی زیر سر پرستی جناب اگر دکٹر حدد دیا دل کہ بیاند در ایران و در محمان سرای بریاں سادی تشریف داشتے باشان یہ مہ باشان دو مہ باشان سر مہ باشان یعنی رب دارے بے دورے کہ اس ان میان برائے تکبیل ان دورے و انجا باشان و شنیدے کھئی بواد مانندے دیدے و دکٹر انہوں بکل ہندیان ان مسل رو اصل کر دید پاس حضرت علی ان مسل رو اصل کر دید و انہ کی میان ایران رفق سرزمین زیبا و شیر پرور ایران رو بچشم خودشون ملاحظم میکنند فرہنگ ایران سرزمین حافظ سرزمین مولانا سرزمین سادی رو تجربے میکنند پس ما متشکریم و سپاس گزاریم در خدمت شریف جناب باوجود گریف تاریخ بی حد و عد خودشون زحمت برخود نحاد و تشیف آوردند بہند تشیف آوردند بہدیلی تشیف آوردند بہیدر آباد تشیف آوردند بہین کونفرانس برای افتتاح ان کونفرانس ما از سمینیت قلب از سپق دیل در خدمت شما مرحون منت شما و تشکر ویجے خدمت خانم دکتر سرکار خانم محروز آده خودشون ماشاءاللہ صاحب کتاب نویسند عدیب ماہر فلسفی و روانشناسی حسند و چند تا کتاب نویشتیاند و مرتبن دعوت میشند از طرف کشورہی اروپائی و مرتبن تشیف میبرند انجا و ندخوای کلیدی رو اونجا قراعات میکنم من مخصوصا این بنده ناچیز خیلی در خدمت سرکار خانم متشکرم که استداد رفتم فرودگاه دیشب و سرکار خانم مجا تشیف داشتند پس من استداد کردم تمنا کردم خدمت ایشون که تشیف بیارن روی جایگاه باشن واقع دلشون میخواد چند تاک حلم بعدا رجبین کنفرانس رجبین زبان فارسی جا اقراد بیارن پس تشکر بیجی خدمت خردوئیشون و دوستان گرامی که از ایران مثل آغای دکتر علی محمد معزنی که دوست قادیمی این بنده خانم پاروین دخت مشہور که واقعا بدون شما من ہیچ وقت تصور نمی کنم که سمینار وقت کنفرانس دارین برگزار میشه خیلی زحمت کشید چون پرواز حیدر آباد از ایران بازی وقت مستقیم نیست باید آواز بکنان نمی دونم خجاب ایران یک دوست دیگه خانم نجم درری که رفت به دبیل پرواز خودش رو میس کرده تاخیر داشت در تهران پس پرواز حیدر آباد از دبائی چیز شد میس شده و صبح رسیدان خودش من خیلی در خدمت شمت شاکر آرز میکن خدمت خانم نجم درری و خدمت جناب آغای زہر طیب خانم شن و خیلی تمام دوستان خانم آغای سپاس گزارم واقعا خیلی زحمت کشیدیم و دوستان دگی کس جاہ مختلف انکی شوی تشوی خودش و اتفاق اتفاق نا از تقاظای دلیمان یک سپاس نام خدمت جناب دوتر علامل حداد عادل از طرف انجمان استادان فارسی سراسر هند تقدیم نشباد با اجازه with the permission of the chair professor اسلام Parvesa and I will thank him by and by but it is my pleasant duty to really thank the vice chancellor of this university he has always been very kind he's a kind person and the Dehli wala sitting here know him better than I do know him better than and we better know how he and many people who are sincere and how are and how are going to and he has to his سپاس نامہ جناب غدود حدداد کے خدمت میں پیش ہوتا ہے پراغرف اول زیادہ ناشے انجمن استادان فارسی سراسرہین سپاس نامے بخدمت جناب غدود حدداد آدیل بنامے خداوند جانافرین حکیم سخاندر زبانافرین و کمال شادمانی و دل سرشار اسرور و افتخار قدوم میمنت لزوم میہمان حدداد آدیل رئیس قبلی مجلس جمہوری اسلامی ایران و ریاست محترم فارنگستان زبان و عدب فارسی و بنیاد سادی و دانشنامہ شبیقار و دانشنامہ انہوں میں اسلامی راہ گرامی مدارین و آ جناب راب سرزمین حین و شہر بافارنگ حیدر آباد آس طرف انجمن استادان فارسی سراسرہین خوش آمدید و صف آوردید میگوییم حکمی حاسمی کنم خدمت آگر دکتر کے باشے دکتر حدد یک البت باجاز ہے حضرت علی دکتر حدد یک عدیب متفکر و اندیش ماند استاد بارجست سیاست مدار انسان دوست و نظریہ ساز انقلاب اسلامی ہستند رفتار نجیب استواری و استحکام عقیدے توازو رافت و انسان گرائی آن جناب در قلب مردم جائگائی رفی و منی و جاویدانی براییشن ایجاد کردیست و جوائز و نشانہی متحدد با ایشن تفبید شدیست من جملے سند افتخاری دکتری از طرف دانشگاہ اسلامی علیگر در سال دوہزارو شیش میلا دی و پاس خدمات ارزندے و جائگاہ و مقام والایان جناب در راہ ترویج و اشاعت علم دانش و فرنگ و ہند شناسی و اعتراف کوششائی برجستیان دانشوند بشر دوس و بسپا سے زہمات فرابون و پافشاری و سی متداویم و مسلسل ایشون در راہ گسترش روابط فرنگی و علمی و عدبی بین ہند و ایران و بمناسبت قدم رنج فرمائیان جناب برای افتتاح سیوش شمین کن فرانسے بینن ملالی استادان فارسی اسرہ سرہین در دانشگاہ ملیے مولانا آزاد بے تاریخ پنج فوریے بستو نوزدہ برابر بے چاردہ ہمیں بامان ہزار اسی سدو نوودوحات ان لوہ تقدیر از طرف انجمان استادان فارسی اسرہ سرہین بے آفارہی اختیئے گرامی تقدیم میگرداد امزائی ان بندہ ناچیز فارسی کا اس میں ایک جادو بھی ہے جانشین فارسی اردو بھی ہے زبان کام کرتی ہے پل کا ان بے دبان فارسی کے سپاسنامہ پیش کر دیم میں میخوام کے ایک سپاسنامہ بے دبان اردو کہ بخان شما آثار اردو ہم زینت بے بخشید اور کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹری اردو یونیورسٹری ہے تو ایک سپاسنامہ اردو میں اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ ہماری ہندوستان کی نمائندگی اس یونیورسٹری کی نمائندگی بنیاد سعادی میں جا کر کرے اور ایک فریم وہاں پر جو یہاں پر سپاسنامہ اردو تیار کیا گیا ہے جس میں ہمارے لوکل سیکریٹری اور فارسی ڈپارٹمنٹ کے صدر جناب پروفیسر شاہد نوخیز صاحب پیش کریں گے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اردو کا سپاسنامہ پیش کریں تاکہ وہ سپاسنامہ ہماری سفارت ایران میں کرے جناب پروفیسر شاہد نوخیز صاحب ممنون اگر اجازت میں خان سپاسنامہ اردو دانشگاہ اردو عمرہ در کعبہ و بدخانہ میں نالد حیات تاز بز میں عشق ایک دانہ راز آیت بروں محترم آلی جناب پروفیسر غلام علی حداد آدل انتہائی مسررت کے ساتھ جمہوریہ اسلامیہ ایران پارلیمنٹ کے سابق سپیکر بنیاد سادی اور فرہنگستان زبان و عدبیات فارسی کے صدر نشین برل سغیر اور علوم اسلامی کے صفیر جناب ڈاکٹر غلام علی حداد آدل کو سرزمین ہند کے علوم و فنون اور تحذیب و ثقافت کے گہوارے دکن کے شہر حیدر آباد فرخندہ بنیاد کی زینت عظیم دانشگاہ مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی آپ کا استقبال کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے جناب ڈاکٹر غلام علی حداد آدل دنیا علم و فن میں اپنے علم و فض ذہانت و ذکاوت اور فطرت عالیہ کی وجہ سے عزت و وقت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں تصنیف و تعلیف کے سلسلے میں آپ نے بہت ہی گرام بہا خدمات انجام دی ہے سادگی سلاست شیرینی اور سنجیدگی آپ کی تحریر کا خاصہ اور خلاصہ ہے وہ فصاحت اور خوش بیانی میں اپنے تمام معاثرین میں نہ صرف منفرد ہیں بلکہ ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستند مفسر قرآن اور صاحب عرفان شاعر بھی ہیں موصوف کی شخصیت خاکساری پاکبازی علم نوازی اور معارف پروری کی آئینہ دار ہے دکت طبع جدت طائم کہست فراست تحصیل علم اور فصاحت و بلاغت میں بے مثل اور زمانے کے لیے موجب افتخار ہے موصوف کی تصانیف اور گران قدر مقالجات دنیا کے بیشتر میاری رسائل و جرائد میں شامل ہیں اور دانس گاہوں کی عظیم کتب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں بظاہر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل صاحب مختلف انجمن کے صدر اور ڈائریکٹر ہیں لیکن بزات خود وہ ایک انجمن ہیں ہم ڈاکٹر غلام علی حداد عادل صاحب کی خدمت میں یہ سپاس نامہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں امید کی موصوف شرف قبولیت بخشیں گے حیدر آباد حیدر آباد کی عادل وجود ہے بجنت میرسد ہر دم درود ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ